اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نکو ملتا ہے بیلغام شہر کرناٹک مہاراشت گوہا کی سرحت پر بسا ایک خوبصورت چہر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا یہاں کی تحضیب آپ کو ملی جلوی ملے گی آپ کو کنر بولنے والے مراتھی زبان اور ساتھ میں اردو بھی بولنے والے یہاں پر لوگ دیکھے جاتے ہیں بیلغام شہر کو تاریکی شہر بھی کہا جاتا رہا ہے یہاں باروی صدی میں رٹہ حکومت تھی اور تب سے اس کی پہچان ہے اسے وینوگرام بھی کہا جاتا رہا عدیل شاہ کی حکومت بھی رہی اسے مرتضاباد تو کبھی آزم نگر تو کبھی مصطفی آباد بھی کہا جاتا رہا انگریزوں کے دور میں بیلغام بومب پریسیڈنسی کہا جاتا رہا پہلے کرناٹک کو میسور بھی کہا جاتا رہا خیر تو آج ایک نومبر تھا تو ایک نومبر انیس سو چھپن میں اسے کرناٹک کہا جانے لگا انیس سو چھپن میں راجپنورگٹن یعنی ریاست کی تنظم نو ایکٹ کے تحت دیش کو چودہ ریاستوں میں اور چھ مرکز کے زیر نگرانی ریاستوں میں باٹا گیا اس ایکٹ کے تحت بیلغام کو میسور ریاست میں شامل کیا گیا تھا بیلغام میں اکثریت مراتھی زبان بولنے والے رہتے ہیں تقریبا اگر ایک ریپورٹ کے مطابق ساٹھ فیصد تک مراتھی زبان یہاں بولی جاتی ہے ایسا کہا جاتا ہے لہٰذا مہاراشت نے بیلغام پر اپنا دعویٰ کیا اس مسئلے کو سلجانے کے لیے مرکزی حکومت نے سپریم کورٹ کے سابق جسٹس مہرچند مہاجن کے زیر نگرانی میں کمیشن کا قیام عمل میں لائیا جسے مہاجن کمیشن کہا جاتا ہے اب یہ معاملہ سپریم کورٹ کے حوالے ہے لیکن اس کے باوجود بھی آج بھی یہ تحریک جاری ہے کہ کچھ لوگ مہاراشت میں جانا چاہتے ہیں اسے ہی وہ کالا دین کے طور پر مناتے ہیں یہ سرادی مسئلے میں بیلغام کے ساتھ کھانا پور نے پانی بیدر بھال کی اور کاروار جیسے علاقوں کو لے کر ہمیشہ تشدد دیکھا جاتا تھا لیکن دھیرے دھیرے دیگر علاقوں میں اس کا اثر کم ہوتا رہا پر بیلغام میں آج بھی اس کا تاثب اس کا اثر دیکھنے کو ملتا ہے مہاراشت کے قائد اسے بطور سیاسی پینترہ بیلغام مسئلے کو استعمال کرتے رہے پچھلے 68 سالوں سے مراتھی لوگوں کے خواہش ہے ان کی بیلغام کے خواست کر بیلغام کو مہاراشت میں چامل گیا جائے مہاراشت کی کرن سمیتی اس تحریک نے پہل قدمی کیا اور پہلے سے ہی وہ صفیہ اول میں لڑتے رہے خیر اس تحریک کو دو نسلوں کے بعد بھی زندہ رکھا گیا اب مراتھی لوگوں میں بھی اندرونی اختلافات یا یوں کہیے کہ مراتھی لوگوں کے جذبات کا غلط فائدہ اٹھا کر اپنی جیبوں کو بھرنے کا کام کچھ قائدوں نے کیا جس سے نوجوان نسل اس تحریک سے دور ہوتی گئی اور ہندوطوہ تنظیمیں یا یوں کہیے کہ بھاجپا جی سے سیاسی پارٹی کی طرف چلے گئے کبھی یمیس کے چھے یمیلے ایک ایم پی بھی جیت کر آیا کرتے تھے اب بڑے مشکل سے تین یا چار کارپوریٹر جیت رہے ہیں مراتھی لوگوں نے زیادہ تر بھاجپا کا ساتھ دیا تو سمیتی کی جگہ بھاجپا کے یمیلے جیت کر آنے لگے پہلے مراتھی لوگ منظم تھے ایک تا تھی تب تک بلغام میں کالا دن بھی بڑے ہی سنجیدگی سے اور بڑے پیمانے پر منائے جاتا رہا سائیکل فیری نکلتی تو بازاریں بند ہوا کرتے تھے کئی کلومیٹر تک سائیکل فیری ہوا کرتی تھی کئی بار ان پر لاتھی چارج بھی ہوا کئی بار تشدد بھی برپا کیا گیا لہٰذا مراتھی اسمیتہ کا نظارہ اس وقت کافی حد تک دیکھا جاتا رہا خیر اب محض یادوں کی طرح سمیتی کی تحریک چل رہی ہے آج بھی مراتھا مندیر میں رسمی طور پر ہی کئی کالا دن منا گیا بہرحال ابھی بھی یہ آگ بجی ہے کہنے نہیں سکتے چنگاریاں اب بھی باقی ہے اب نئے سیرے سے اسے نوجوانوں میں مراتھی اسمیتہ کو پیوست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایسا یوہ سمیتی کا ہی شبہ مشل کے نے اتحاد نیوز کو بتایا خیر کالا دن ماننے والے گھٹنے لگے تو اب کارناٹا راجوزوں کو بڑے پیمانے پر پچھلے کچھ سالوں سے مناتا دیکھا جا رہا ہے سرکاری طور پر امداد بھی کمیٹیوں تنظیموں کو دے جانے لگے پھر سیاسی لیڈروں نے بھی کھل کر راجوزوں کو بڑے پیمانے پر منانے میں دلچسپی دکھائی کئی کنڑ ہمایتی تنظیموں کا قیام بھی بلغام میں دیکھنے کو ملا مراتھی کی تحریک کو انتظامیہ کا دباؤ بھی کچھ حد تک وجہ بتایا جا رہا ہے لہٰذا بلغام کو دوسری راجدانی کے طور پر کہا جانے لگا سرکاری طور پر بھی اس کے اہمیت بڑھنے لگی اب تو کرناٹک کی سیاست ہی بلغام سے ہونے کی بات کہیں جاری ہے لچو میں حبارکر اور ستیج جار کے وڑی ایسا دو دو ریاستی وزیر بلغام میں دیکھے جاتے ہیں سورن سعود کی تعمیر بھی بلغام میں کی گئی تاکہ بلغام پر مراتھی لوگوں کا دعویٰ پوری طرح سے ختم ہی کیا جائے سال میں ایک بار دسمبر میں دس دن کا بھی سیشن رکھا جاتا ہے جس میں پورا ریاستی وزرات کا وقت بلغام میں رہتا ہے آج ایک نومبر راجدسوں کے موقع پر بلغام شہر میں کسیر تعداد میں نوجوانوں کو دیکھا جا رہا تھا پیلا اور لال کنڑ پرچم کا دمچا گلے میں ڈالے ہاتھوں میں پرچم لیے نوجوان آپ کو چاروں طرف دیکھ رہے تھے راستوں کو بھی بند کیا گیا تھا اب اسے کالے دن اور راجدسوں میں مسلمانوں کا کیا کردار ویسے تو ہم کرناٹک میں رہتے ہیں تو ظاہر ہے ریاستی جشن کا حصہ ہونا بھی ضروری ہے پر اب محض راجدسوں یعنی یوم کرناٹک کے حد تک بات نہیں رہی اور وہ کسی مقصد کے تحت موجود رہتے ہیں آج بھی کچھ مسلم نوجوان ٹیپو سلطان کا پرچم راجدسوں میں لہرہ رہے تو تو اعتراض دج کرنی کی بات کہی جا رہی ہے اطراف و اتناف سے کم عمر نوجوان نشے میں دھود دے کے جا رہے تھے پچھلی مرتبہ بھی کچھ شرارتی لوگوں نے راجدسوں کے موقع پر مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی پر پولیس وقت پر ہی پہنچ کر معاملے کو بڑھنے نہیں دیا تھا کچھ باتیں اس وقت قابلے گوھر ہیں جس کی طرف توجہ دلانا بہت ضروری سمجھو گا آج بھیڑ اتنی زیادہ تھی کہ سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی ایسے وقت میں کچھ مسلم خواتینوں کو وہاں سے گزرتے دیکھنے کو ملا خاص کر کچھ باتوں کو زینشین کرنا ضروری ہے حالات پہلے کے جیسے نہیں ہے بے روزگاری کی وجہ سے بھیڑ ہر جگہ پر آپ کو دیکھنے کو مل رہی تھی ہر طرف بڑے آواز میں ڈی جے کو لگایا گیا تھا اب حکومت نے ان کو کس طرح کی کھلی چھوڑ دی ہویا یہ بھی دیکھنے کے قابل ہے یقیناً جشن منانا چاہیے لیکن کسی کو اس سے تکلیب بھی نہ ہو اس کا بھی خیال ہونا ضروری ہے ڈی جے سے کئی لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹیں گے کیا اس طرح کا کئیوں کی جانب سے لگا جا رہا تھا جب بھی کچھ ایسے دن ہوتے ہیں جہاں سڑکوں سے گزرنا مشکل ہوتا ہے یا پھر کسی طرح کی آنونی ہونے کے امکانات ہو تو بہتر ہے کہ مسلم خواتین باہر ہی نہ نکل جائے لیکن اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ مسلم خواتین یا اپنے بچوں کو لے کر کچھ مرد بھی باہر نکل جاتے ہیں خدا نہ خواستہ کچھ ہوتا ہے تو ذمہ داری کس کی اب کچھ فرقہ پرست کسی طرح ماحول کو خراب کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں ایک اور بات مسجدوں میں بھی جمعہ کے وقت احتیاط برتنے کے اعلانات ہو پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ ایک بڑے طبقے کو کون سی ریالی یا جلوس نکل رہا ہے اس کا علمی نہیں رہتا کیونکہ ہم نے حالات کا جائزہ لینا کبھی ضروری سمجھائی نہیں پھر سے کہتا ہوں کہ حالات مناسب نہیں ہے ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچہ نہیں ہوتا کی طرح ہماری حالت بنی ہوئی ہے اپنے آپ کو ہم محتاط رکھیں لاپروائی اب تک برتی ہے اس سے آگے خاص کر شادی یا کسی بھی تقریبات کا اتمام کرتے وقت اس دن کچھ مقصود تو نہیں ہے کچھ مقصود لوگوں کا اعتجاز تو نہیں ہے ریالیاں تو نہیں ہے اس کا جائزہ لینا ضروری ہے آپ یہ نہ سمجھیں کہ بے وجہ ڈارا رہے ہیں وغیرہ یہ مشورہ اس لئے کیونکہ فرقہ پرست دندنا رہے ہیں ہمیں ہوشی آر رہنے کی ضرورت ہے اتنا ضرور یہ مختصر تفسرہ کالا دن راجعہ سو اور مسلمانوں پر آپ کو آج کا موضوع کیسا لگا ہے اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ